اب آپ کو کورونا وارس کے نام پر اپنی چھوی چمکانے کے لیے کھلی مدد کی نئی نئی دکانوں کے بارے میں بتاتے ہیں آج کل ایک یہ فیشن بنا ہوا ہے سوشل میڈیا پر لوگ دانویر بن کر سوشل میڈیا پر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ سماج کی مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیا نیتا کیا ابھی نیتا کیا ادیوگ پتی اور کیا بڑے بڑے سوشل میڈیا انفلوینسرز دیش میں اس مہاماری کا فائدہ اٹھا کر مدد کے نام پر سوشل میڈیا پر اپنی چھوی چمکا رہے ہیں اور آج ایسے کئی لوگوں سے دلی پولیس نے پوچھتاچ کی ہے اور ان سے یہ پوچھا ہے کہ جب پوری دلی میں آکسیجن کی کمی تھی لوگ ادھر ادھر بھٹک رہے تھے کسی کو آکسیجن کا سیلنڈر نہیں مل رہا تھا تب ایسے میں لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ان تمام نیتاؤں کے پاس اور سیلیبرٹیز کے پاس یہ آکسیجن کے سیلنڈر کہاں سے آگئے اصل میں آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے نیتا الگ الگ پولیٹیکل پارٹیز کے زیادہ تر وپکشی پارٹیوں کے نیتا اس دوران لگاتار سوشل میڈیا پر ایکٹیو بنے ہوئے تھے وہ لوگوں سے کہتے تھے کہ اگر آپ کو آکسیجن نہیں مل رہی دوائی نہیں مل رہی بیڈ نہیں مل رہے اسپتال میں کوئی سمجھ سے آئے آپ مجھے لکھئے اور پھر میں آپ کی مدد کروں گا اور پھر ترانت ایسے لوگ آکسیجن لے کر پہنچ جاتے تھے اور پھر ان کا ایک پرچار تنتر تھا وہ لگاتار ان کا پرچار کرتے تھے سوشل میڈیا پر ایک کے بعد ایک ہزاروں پوسٹ آتی تھی اس ویکتی کو شاباشی ملتی تھی اور اس ویکتی کا نام ہو جاتا تھا کہ یہ ویکتی کتنا اچھا کام کر رہا ہے آپ خود ایک بار سوچ کر دیکھئے جب پوری دلی میں عام لوگوں کو آکسیجن کے سیلنڈر نہیں مل رہے کہیں ریم ڈے سیور انجیکشن اپلمد نہیں ہو رہا پھر ان نیتاؤں کے پاس یہ انجیکشن کہاں سے آئے آکسیجن کہاں سے آئی جن سے یہ اپنی دکانیں سوشل میڈیا پر کھول کر بیٹھ گئے ہم ایسا اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ سب آوشک چیزیں اسپتالوں کے پاس ہونی چاہیے ڈاکٹروں کے پاس ہونی چاہیے اور اسپتالوں دوارہ ہی یہ مریضوں تک پہنچنی چاہیے لیکن ابھی اسپتال نہیں بلکہ نیتا ابنیتا اور ادیوگ پتی یہ سب کام کر رہے ہیں بڑی بات یہ ہے یہ سب ہی نیتا اسی کو آکسیجن سیلنڈر اور دوسری مدد پہنچاتے ہیں جہاں مدد کرنے سے ان کا نام ہوتا ہے لائکس ملتے ہیں اور سوشل میڈیا اس سمیں اس وہوائی کا بھوکا ہوا پڑا ہے سوشل میڈیا پر لوگ اس شہرت کے بھوکے ہیں اور مدد کے نام پر شہرت کی یہ لوٹ مچی ہوئی ہے آپ کہہ سکتے ہیں سوشل میڈیا پر آج کل مدد کا ویاپار کرنے والی دکانیں کھل گئی ہیں اسی کے سہارے نام بھی لوٹا جا رہا ہے شہرت لوٹی جا رہی ہے اور راج نیتی بھی کی جا رہی ہے اب آپ خود سوچ کر دیکھئے جب ایک وقتی اسپتال میں بھرتی ہوتا ہے وہاں نرسنگ سٹاف اس کا دھیان رکھتا ہے ڈاکٹر اس کا علاج کرتے ہیں لوگ کبھی ان کا دھنیواد نہیں کرتے آپ کو ایسے ڈاکٹروں کو نہ تو نام پتا چلے گا نہ آپ کو ان کی تصویر دکھے گی نہ ایسی نرسز کا نام پتا چلے گا جنہوں نے ناجانے کتنے لوگوں کی جان بچا لی لیکن جب یہی مدد کوئی نیتا کرتا ہے فلم سٹار کرتا ہے اور سوشل میڈیا پر اسے پوسٹ کر دیتا ہے تب اس کی شان میں قصیدے پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں لوگ کوئی نیتاؤں سے یہ نہیں پوچھتا کہ جب پورے شہر میں اکسیجن نہیں ہے دوائیاں نہیں ہیں کسی کے پاس بیڈ نہیں ہے تو ان کے پاس یہ اکسیجن اور یہ دوائیاں کہاں سے آئیں پیسہ کہاں سے آ رہا ہے یہ خریدنے کا لیکن عدالت نے اس پر سوال پوچھ لیا اور پولیس نے بھی اپنے کاروائی شروع کر دی دلی پولیس کی کرائیم برانچ نے آج یوٹ کانگریس کے ادھیاکش جس کو آپ کہتے ہیں انڈین یوٹ کانگریس کے ادھیاکش شری نواز بیوی سے پوچھتاچ کی شری نواز بیوی کا نام آپ نے اکسر سوشل میڈیا پر اب تک دیکھ لیا ہوگا جان لیا ہوگا کیونکہ اس دوران انہوں نے بڑی شورت کمائی ہے کرائیم برانچ کی ٹیم شری نواز کے دفتر پہنچ گئی آج اور قریب پچیس منٹ تک وہاں رکھی اس دوران پولیس نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ مدد کے لیے انہوں نے میڈیکل اپکرن آکسیجن اور دوائیاں کہاں سے اپنے پاس اکھٹا کی یہ سب کہاں سے آ رہا تھا پولیس نے دلی سے بی جے پی سانسد گوتم گمبیر دلی بی جے پی کے پروکتہ حریش خورانہ اور عام آدمی پارٹی کے ودایق دلی پانڈے سے بھی اسے لے کر جانکاری مانگی ہے کیونکہ یہ لوگ بھی تمام لوگ مدد کر رہے تھے سوشل میڈیا پر لگاتار پوسٹ کر رہے تھے پولیس اب ان سے بھی پوچھ رہی ہے کہ بھائی یہ سب آپ کے پاس کہاں سے آیا ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہے آکسیجن اسپتالوں کے پاس آکسیجن نہیں ہے سرکار کے پاس آکسیجن نہیں ہے آپ کے پاس کہاں سے آگئی اور یہ سب کچھ دلی ہائی کورٹ میں دائر ایک یاچکہ کے بعد ہوا ہے اس یاچکہ میں میڈیکل مافیا اور نیتاؤں کے گھٹ جوڑ کا اندیشہ جتائے گیا تھا یاچکہ کرتا نے کئی نیتاؤں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو بطور ثبوت ہائی کورٹ کے سامنے رکھا اور آشنکہ جتائی کہ دواؤں کی جمع کھوری ہو رہی ہے اس لیے اس کی سی بی آئی جانچ ہونی چاہیے کیونکہ کتنی بڑی سنکھہ میں اگر نیتا ابینیتا یہ سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دوائیاں اپلبد کر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب انہوں نے جمع کھوری کہیں کر کے رکھی ہے تب ہی تو یہ اپلبد کر آ رہے ہیں اور یہاں یاچکہ کرتا نے سوال اٹھائے تھے کہ اسپتالوں میں ریم ڈی سیور اور دوسری ضروری دوائیوں کی کمی ہے اس کے باوجود کچھ فلم سٹارز اور کچھ نیتاؤں کے پاس یہ ساری دوائیاں موجود ہیں اور ٹوٹر پر مدد مانگنے والوں کو یہ دوائیاں آسانی سے مل رہی ہیں اس جنہت یاچکہ پر سنوائی کے دوران بومبے ہائی کوٹ نے کیندر سرکار اور مہاراشتر سرکار سے کچھ سوال کیے ہائی کوٹ نے پوچھا راجیوں کو ریم ڈی سیور کا آونٹن کیندر سرکار کرتی ہے پھر یہ دوائی نجی طور پر کیسے اپلبد ہے نیتا اور امی نیتا ریم ڈی سیور نام کی دوائی کیسے بانٹ رہے ہیں ان کے پاس آ کہاں سے رہی ہے ہائی کوٹ نے کہا پہلی نظر میں یہ ضروری دواؤں کی جمع کھوری لگتی ہے یہاں آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ کسی کا حق مار کر کی گئی مدد مدد نہیں ہوتی کرونا کال میں مدد کرنا پننے کا کام ہے ہم بار بار یہ کہتے ہیں مدد ضرور کرنی چاہیے آپ بھی کیجئے مدد کرنے سے ہم روک نہیں رہے لیکن کیا آپ اپنی مدد کا وگیاپن بنانا چاہتے ہیں کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مدد کے بارے میں سوشل میڈیا پر لوگ واوائی کریں آپ کی فوٹو چھاپی جائیں آپ کیا یہ مدد بڑے بڑے پروسکار پانے کے لیے کر رہے ہیں کیا یہ مدد اپنی چھوی چمکانے کے لیے کر رہے ہیں کیا یہ مدد پارٹیوں کی جو نیتا ہیں وہ ووٹ بٹورنے کے لیے کر رہے ہیں اگر نہیں کر رہے ہیں تو انہیں یہ مدد چپ چاپ کرنی چاہیے ان کے پاس دوائی ہے اکسیجن ہے چپ چاپ جا کر اسپتال میں دیجئے اور پھر اسپتال کی اوپر چھوڑ دیجئے کہ وہ اسے کس مریض کو دینا چاہتے ہیں کیونکہ جسے سب سے زیادہ ضرورت ہے اسے ملنا چاہیے اور مدد پر سب کا برابر کا عدیکار ہونا چاہیے لیکن یہ نیتا ایسا کریں گے تو پھر انہیں واوائی کیسے ملے گی شورت کیسے ملے گی ان کا نام کیسے ہوگا اور انہیں پروسکار کیسے ملیں گے یہی تو وقت ہے اپنا نام چمکانے کا سچ تو یہ ہے کہ اگر مقصد مدد کرنا ہے تو یہ مدد سیدھے اسپتالوں کو ہونی چاہیے لیکن شاید اس سے ان کا مقصد پورا نہیں ہوگا یہ مقصد چھوی اور سیاست کو چمکانے کا ہے اس لیے آپ سب سے بھی ہم آپ کو آپ سب سے یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ آپ سب لوگ ایسے لوگوں سے سادھان رہیے جو سوشل میڈیا پر صرف اپنی چھوی کو چمکانے کے لیے مدد کے نام پر سامنے آ رہے ہیں اپنے فولورز بڑھا رہے ہیں اپنا رتپہ بڑھا رہے ہیں میں آپ کو اپنے تجربے سے یہ بات بتا سکتا ہوں ہر روز ہمارے پاس میرے پاس ہمارے چینل کے پاس اور ہمارے ریپورٹرز کے پاس نہ جانے کتنے سفارشی فون آتے ہیں اور فون کرنے والے کون لوگ ہیں سانسد ویدھائک چھوٹے بڑے نیتا ابھی نیتا ادیوکپتی انجیوز یہ سارے لوگ ہمیں فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم فلانی جگہ پر لوگوں کی مدد کرنے جا رہے ہیں آپ اپنی کیمرہ ٹیم بھیج دیجئے اور اپنے چینل پر کور کروا لیجئے ایک ریپورٹ ہماری دکھا دیجئے اور اگر آپ نے جب ریپورٹ دکھا دی تو پھر کہتے ہیں اس کا لنک ہمیں بھیج دیجئے کیونکہ اس لنک کو ہم پورے سماج میں فورورڈ کریں گے اب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں اپنا نام کمانے کی یہ کیسی بھوک ہے اگر آپ کو واقعی مدد کرنی ہے تو پھر اس طرح کی ریکویسٹ کرنا بند کر دیجئے